موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں چکن میکرونی پکوڑے میکرونی تو یقیناً آپ نے بھی کھائی ہوگی بنائی بھی ہوگی تو آج ہم نیو سٹائل بنائیں گے اس کے پکوڑے تو اس کے لیے میرے پاس ہے وان کپ میکرونی وائل کی ہوئی میں نے میکرونی کو وائل کر کے راکھ لی گئے وان کپ ہی میرے پاس چکن ہے شملہ مرش گاجر اور تھوڑی سی بانگو بھی بھی ہے اور ساتھ میں ہے میرے پاس فور ٹیبل سپون بیسل ٹو ٹیبل سپون ہے میدہ میدہ بھی آپ نے ضرور لینا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی ہے سویا ساس ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون لال مرچیں تھوڑا سا حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لی میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنے اس میں نمک ڈالائے تھوڑا سا سفید زیرہ ڈالے اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ چکن پہ سارا مسالہ لگ جائے ویورز چکن کو آپ نے بلکل فائن چاپ کرنا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے یہاں پر تقریباً مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو مسالہ لگائے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی گاجر اور تھوڑی سی بند کو بھی فائن چاپ کی ہوئی ساتھ ہی میں ہم اس میں شامل کر دیں گے ابلی ہوئی میکرونی ویورز یہ پکوڑے اتنے مزے کے اور اتنے ٹیسٹی ہیں کہ سب ہی خوش ہو جاتی ہیں اور سب ہی حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ میکرونی چکن پکوڑے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بیسن اور میدہ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے یعنی کہ اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے پتلا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اور بہت تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے ڈال لیں جی تو بیٹر ہمارا پکوڑوں کے لیے تیار ہے آئل بھی گرم ہو چکے اب ہم ہاتھ کی مدد سے پکوڑے ڈالیں گے چکن میکرونی پکوڑے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں جی تو ویورز اگر آپ کو چکن میکرونی پکوڑے کی ریسپی پسند آ رہی ہے تو پوری دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں اور اپنا کمنٹس سے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یقین کریں آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو میرے چینل پہ 600 پلس ریسپیز ملیں گی آپ کو جو بھی ریسپی چاہیے آپ بائی منظر بکار لکھ کے سرچ کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جی تو یہاں پر باتوں ہی باتوں میں ہمارے کرسپی کرنچی چکن میکرونی پکوڑے فرائی ہو چکی ہیں میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں خوبصورت سے پلیٹر میں آپ نے ان کو ڈیش آؤٹ کرنے اور رمضان میں یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے کیچپ کے ساتھ یا املی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں جی ما شاء اللہ یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو جلدی سے یہ ریسپی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بنائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسیح رکھیں تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاکے لیے اللہ حافظ